دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فٹا فٹ انداز میں ایک ایک کر کر آپ کو دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے سارے خبریں دیں گے لیکن فیلال خیر بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کے اور آپ کو بتا دیں سرچن پائل ایٹ کے اوپر بھڑکے اشوک گیلوت کے سارے منتری بولہ غدار کون نہیں بننے دیں گے سی ایم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارتی جنتہ باٹی کے خلاف نتیش اور لالو نے فوق دیا بگل دوہزار چوبیس میں اب واپس ریٹن نہیں ہوگا موڈی سرکار وہ ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے تجسری یادو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ وہ ہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دیں پلکت کا آخری ویڈیو آیا سامنے دراصل آخری بار انکیتہ کو پلکت کی گاڑی پر دیکھا گیا گودی میڈیا نے ویڈیو ہی غیب کر دیا وہ ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے گہلوت کے بانوے منتری بولے ہمارے گھٹ میں صحیح ہوگا سی ایم نہیں بننے دیں گے پائلٹ کو اگر چننا ہے تو اسی گھٹ میں چننا جائے گا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان کی مانگ صحیح ہے یا غلط ہے وہی پر پی ایف آئی کے خلاب بھڑ کے اصد دنوں ویسی بولے دیش میں پی ایف آئی کا ناٹک چل رہا ہے سنگ اور آر ایس ایس پر کوئی چھاپے ماری نہیں وہی پر آپ کو بتا دیں سونیا گاندھی ہوئی اشوک گھیلوت کے گھٹ سے ناراض آلہ کمان نے تتکال میں بلالی میٹنگ ملک ارجن کھڑ سے اور آپ کو بتا دیں پائلٹ کو بھی دلی طلب کیا گیا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندھی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش گھڑنا اور نفرت سے بھرا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتا دیں بی جے پی کے خلاف ممتہ بینجی نے فوکا بگل بولے فلال دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے بی جے پی دیش کی جیڈی پی کو لگاتار گرا رہی ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلیش کا یوگیہ دیتنات کو پر بڑا حملہ بولے اکتر پردیش کسی چیز میں نمبر ون ہو نہ ہو لیکن اپراد میں نمبر ون پر پہنچ چکا آئے دن دوستو لڑکیوں کے ساتھ دشکرم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دسل دوستو آپ کو بتا دے لگاتار دسل آپ کو بتا دے اشوک گھیلوت گھٹ نے کھولا سچن پائلیٹ کے خراب مورچہ نہیں بننے دیں گے سچن پائلیٹ کو سی ایم آپ کو بتا دے کل سے ہی یہ گھمہ سان چال ہوئے اور آج بھی یہ سا لگ رہا ہے گھمہ سان بھکنے کا نام نہیں لے رہا ہے دسل آپ کو بتا دے سچن پائلیٹ نے کانگریس کے ساتھ غدداری کی تھی اور اشوک گھیلوت کی سرکار گھرانے کی لیے وہ پوری طریقے سے تیار ہو گئے تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دے ہوں تو اشوک گھیلوت ہی تھے جنہوں نے سرکار گرنے سے بچا لیا اگر کوئی ادھر سرکھاکرے کی طرح ہوتا یا پھر کملنات کی طرح ہوتے وہ تو سرکار گر گئی ہوتی لیکن آپ سمجھئے اشوک گھیلوت نے بڑی چالاکی سے اپنے سارے نیتاؤں کو سرکشت کر رکھا تھا اور یہی کارن ہے دوستو جو اشوک گھیلوت کے منتریوں کا غصہ جائز بھی ہے اگر ایک ایسا انسان دوستو جو خود کی ہی سرکار گرانے کی کوشش کر رہا ہے اور سوچی کانگریز ہسی کو سی ایم بنا رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بے وخوفی والی بات ہے ہم مانتے ہیں دوستو کہ سچین پائلیٹ نے کانگریز کیلئے بہت محنت کی ہے اور ان کو سی ایم پر دینا بھی چاہیے وہ اس کے حبدار ہیں لیکن بات یہاں پر بگڑ جاتی ہے دوستو کہ سچین پائلیٹ نے سرکار گرانے کی کوشش کی ہے اور آپ سمجھئے سچین پائلیٹ نے بڑی ہی چالاکی سے سرکار گرانے کی کوشش کی تھی لیکن اشوک گھیلوت کے اوپر بھی انہوں نے کافی بیان بازی کی تھی اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اشوک گھیلوت جیسا سی ایم ہونا چاہیے بیسیکلی پہلی بات تو یہی ہے راجستان سے اشوک گھیلوت کو ہٹانا ہی نہیں چاہیے تھا بیجی پی کو اگر ان کو ادھیاکش بنا نہیں ہے اشوک گھیلوت کو تو دو پت پہ رہنے دے انہیں اور اگر بائی چال سنے لگتا ہے کہ دو پت پہ نہیں رہ سکتے تو ایک ایسا چہرہ چننا چاہیے اشوک گھیلوت گھٹ میں سے جو سی ایم بننے لائے ہو لیکن دوستو یہاں پر کس کو بنایا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے سچین پائلیٹ کے خلاف جو گھیلوت کے منتری ان کا حصہ فوٹے گئی اگر سرکار گیا دی جاتی دوستو تو کانگریس کی وہاں پر بھی سرکار نہیں ہوتی بس پھر ایک جگہ سرکار رہ جاتی اور وہ تھا دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی جگہ ہے لیکن سچین پائلیٹ کے خلاف اب گھیلوت کے منتریوں نے حملہ بول دیا دنکہ صاف کہنا ہے کہ منتری اگر کوئی بھی سی ایم ہوگا تو وہ ہمارے گھٹ میں سے ہی ہوگا ہمارے گھٹ کا ہی سی ایم ہم بڑائیں گے ظاہر سی بات ہے دوستو اس وقت سچین پائلیٹ کے خلاف بہنگ کر بغاوت مجھ گئی ہے اور پائلیٹ کو کسی بھی طریقے سے سی ایم نہیں بننے دینا چاہتے اشوک گھیلوت اور یہ صاحب صاحب دکھائی بھی دے رہا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں بھی سچین پائلیٹ نے اشوک گھیلوت کو گھیرا تھا اور کہا تھا کہ یہ بول دینے سے کہ ہماری سبھی راجوں میں ہو رہا ہیں جو بھی کرائم ہیں اس چیز کو لے کر انہوں نے اشوک گھیلوت کو گھیرا گھیرا تھا اور کہا تھا اتتا کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا جنتہ کا وشواد جیتنا ہوگا لیکن اشوک گھیلوت کی جو منطری انہوں نے سوچ لیا ہے کہ پائلیٹ کی تاشپوشی نہیں ہونے دیں گے چلیے بڑھتے ہیں کورنگلی بک بریکنگ کی دردر بدا دوستو نتش اور لالو کے بیان نے بڑھائی دوستو گرمی بھارتی جنتہ باٹی باکھل آئی جاسل دوستو نتش نے بڑا اعلان کر دیا ہے نتش کو ماننے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں نہیں رہیں گے دوہزار چہودہ والے جی ہاں آپ کو بتا جے دوستو ان دنوں وپکش ایک جھٹ ہو گیا ہے اور نتش نے ساف کر دیا ہے آدھے ادھر آدھے ادھر اس سے کام نہیں چلے گا سب کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا اور ایک جھٹ ہو کر ہی ہم ہرائیں گے بی جے پی کو نتش نے کہا کہ ہمارے ساتھ پورے ساتھ دل ہیں لیکن بی جے پی ایک اکیلا دل ہے جو کہ اکیلا ہی پڑا ہوا ہے آپ سمجھ یہ دوستو بیہار میں پورے کے پورے ساتھ دل جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تجسفی آدھا اور نتش کے ساتھ ہیں ایسے میں سیدھا اعلان کر دیا ہے نتش کمان نے کہ فلال یہاں پر تو ایک جھٹ ہو گا ہے بیہار کی ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے ہمیں چنتہ ہے پورے دیش کی نتش کمان نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سکتہ سے اکھار فیکنے کے لیے دوہزار چوبیس کی تیاری ہے آپ کو بتاتے ہیں نتش نے کہا کہ فلال اس بار دیش کی جنتہ موقع نہیں دے گی بی جے پی کو جب موقع نہیں ملتا دوستو تو چوکہ بھی نہیں مار پاتے مطلب صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف نتش نے جم کر حلہ بول دیا اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب کی بار بی جے پی کو سکتہ میں کسی حال میں نہیں آنے دیں گے آپ کو بتاتا چلو دوستو بی جے پی کے خلاف جم کر نارے بازی بھی ہوئی اور کئی کل جس طریقے کسانوں نے ایک نئے سنگٹن کا بھی اعلان کر دیا تو سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہریانہ میں دوستو دوہزار چوبیس کا بگل فوق چکا ہے نتش نے اس کی اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب دوہزار چوبیس کا انتظار ہے کیونکہ نتش نے تو صاف کہہ دیا کہ بیہار کی چنتہ تو ہمیں ہے ہی نہیں بیہار کی جنتہ اور پورے دیش کی جنتہ اس بار موڈی سرکار کو ہٹانے کا کام کرے گی ایک بار دوستو ستہ سے بی جے پی باہر گئی کہ سارے کا سارا معاملہ فٹ ہو جائے گا اور میں یہ چاہتا ہوں دوستو کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کا گیم آور ہو جائے کیونکہ بی جے پی جس طریقے سے دیش میں نفرت فیلا رہی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نے کلکہ آ رہی ہے اسد دنو ویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے پی ای فائی پی ای فائی کھیل رہی بی جے پی دیش میں ہنسا ناٹا کور بدحالی بڑا رہی ہے آپ کو بتاتے دوستو ان دنو بی جے پی کا ایک الگ ہی ڈراما چلنا ہے پی ای فائی اس سے پہلے جب چناؤ آنے والے تھے دوستو تلہ جیاد اور دھرمانتر کا قانون لاکر بی جے پی نے تہلکہ مچایا تھا جان بوچ کر جب بھی چناؤ آنے والے ہوتے ہیں الیکشنز آنے والے ہوتے ہیں تب تب بی جے پی ایسے کائنٹ کرتی ہے اب اس نے پی ای فائی کو نشانے پر لیا ہے اگر آپ نفرتی بھاشر دینے والے کو گرفتار ہی کر رہے ہیں تو پھر اس میں تو سب سے آگے تو آر ایس ایس ہی ہے آر ایس ایس ویش اندو پریشت بجرنگ دل اگر دم ہے تو ان کو پکڑ کر بتاؤ پی ای فائی پی ای فائی کرنے سے کیا ہوگا او ایسی نے کہا یتی نرسیہ نند جیسے لوگ دوستو لگتار مسلم دھرم کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اور آپ سمجھئے اُس دھرم کے بارے میں نجانے کیا کیا اناب شناب بولا جاتا ہے پی ای فائی کہا جاتا ہے کہ پی ای فائی نفرتی بھاشر دیتی ہے نفرت فیلاتی ہے اگر پی ای فائی نفرتی بھاشر دیتی ہے نفرت فیلاتی ہے تو تم لوگ کیا کر رہا آپ سمجھئے دوستو اب بقائدہ آر ایس ایس کو اور وشندو پریشت کو بجرنگ دل کو یہ جتنے بھی سنگٹن بنا رکھیں دوستو ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ مسلم کے دھرم کے بارے میں غلط بولو غلط بیان بازی کرو آپ دیکھ لیجی نفرت شرمہ نے پیغمبر محمد کے بارے میں اتنی اتنی غلط باتیں کی بھدر ٹپڑیاں کی لیکن کوٹ نے نفرت شرمہ کو بقائدہ راحت کی سانس دے دی اب لوگ کوٹ پر انگلی نہ اٹھائیں تو پھر کیا ہی کریں نفرت شرمہ کو بقائدہ فری کر دیا گیا کہ جائیے آپ ابھی نفرت شرمہ کی گرفتاری نہیں ہوگی جنجل راجوں میں اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا تھا ان سب کو ہائی کو سپریم کورٹ نے روک دیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آج کانون بھی اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے اس کے بعد نمبر آیا تی راجہ کا تی راجہ کو بھلے ہی بی جی پی نے گرفتار کروا دیا لیکن تی راجہ کو بھی دوتو نام کے لیے ایک ہفتے کے لیے سسپنٹ کیا گیا اس کے بعد تی راجہ نے کیا کر رہا یہ آپ کو پتہ ہی ہے اب سب سے بڑی بات یہ اٹھتی ہے کہ ایسے بیان ابھی یتی نرسیان نے حال ہی میں پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں دیا لیکن اس نفرتی چنٹو کی گرفتاری نہیں ہوئی صرف ایک بار اس کو جیل بھیجا گیا بڑی مشکل سے وہ بھی جب بہت ورود ہوا تب بھیجا گیا تھا اور اس کو آٹھ دن کے اندر جیل میں سے نکال لیا لیکن ایک طرف وسیم رزبی ہے دوستو جس کا دھرم پریورتن کروا دیا گیا جتے انتیاغی بنا دیا گیا اور اس بیوخوف کو یہ تک پتہ نہیں چلا کہ بی جے پی اس کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے پہلے تو اس کا دھرم پریورتن کیا وسیم رزبی نے سوچا کہ اب تو میں بچ جاؤں گا دھرم پریورتن کر کے لیکن دوستو وسیم رزبی پھر بھی بلی کا بکرا بنا کیونکہ جن لوگوں نے اس کا دھرم پریورتن کرایا وہ لوگ ہی اس کے خلاف ہو گئے اور آج دیکھئے وسیم رزبی جیل میں ہوتا ہے لیکن یتی نرسیاننگ باہر گھوم رہا ہوتا آرام سے اسے ہی کہتے ہیں دوستو کہ انصاف یہی ہے آپ سمجھئے جو لوگ مین کر رہا ہے کوٹ ان کو تو سزا نہیں دے رہا یتی جیسے لوگوں کو ابھی بھی وہ باہر گھوم رہا ہے تو پھر کیا ہی امید کی جائے گی آپ خود سوچ لیجئے اب اس کے اوپر سوال بھی اٹھ رہا ہے اسی لئے اسردین اویسی نے کہا کہ سنگ اور آرسیس کے دفتر پر بی جے پی کبھی بھی چھاپے نہیں پڑھوائے گی نہ ہی وہ یہاں کے سروے کروائے گی وہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرے گی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرے گی اور مدرس ہو کے سروے کرائے گی اسردین اویسی نے کہا کہ یہ سب کچھ پی اے فائی کا ناٹک ہو رہا ہے جان بوچ کر بی جے پی یہ کر رہی ہے کیونکہ آنے والے الیکشن سے بہت جلی دوستو آپ کو بتا دے ترنگنا سمیت کئی راجوں میں چناؤ آنے والے ہیں اور ابھی حال ہی میں ماچل و گجرات میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بس یہی بی جے پی کا ایجنڈا ہوتا ہے ہر بار ہوئے کہ ایسا ایجنڈا تیار کر لیتی جس سے کہ ووٹر بڑھ جائیں اور ہندو مسلمان کے نام پر ووٹنگ کریں لیکن افسوس کی بات یہ دوستو کہ آج دیش میں بڑھتی مہنگائی بڑھتی بی روزگاری بی جے پی کو دیکھنا آپ ختم کر دے گی ایک تین ایک دن تو وہ آئی جائے گا دوستو جب بی جے پی لوگ ستہ سے اٹھا کر باہر پھیک دیں گے راجہ مہاراجہوں کو لگتا تھا کہ ہماری دیاست کبھی کوئی چھین نہیں پائے گا لگتا اسی غلط فیمے میں گرہ منترے امیشہ اور نرین موڈی جی رہا ہے لیکن دوہ دار چوبیس میں ہی دیکھنا آپ ان کی لنکہ لگانے کو دیش کی جنتہ تیار ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو سونیا گاندھی ہوئی اشوک گھیلوت گھٹ سے ناراض تتکان میں بلالی ہے دلی دیشل دوستو دلی میں اشوک گھیلوت گھٹ کی سونیا گاندھی سے ملاقات ہونے والی ہے سچین پائلیٹ ملک ارجن کھڑ سے اور گھیلوت کو بھی طلب کیا گیا ہے آپ کو بتا دیا اشوک گھیلوت نے تو صاف اپنا استفعہ دے دیا تھا لیکن اشوک گھیلوت گھٹ نے بغاوت کر دی ہے اب سونیا گاندھی ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گی لیکن یہ صاف ہے دوستو کہ فیلال سونیا گاندھی اگر ان لوگ کو فورس کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے دوستو بی جے پی کا فائدہ ہو جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اشوک گھیلوت گھٹ کے جتنے بھی ودا ہے کہ وہ صرف گھیلوت کو ہی سی ایم پت کا امیدوار سمجھتے ہیں اور اگر ایسا ہے دوستو تو آپ وہ کسی اور گھیلوت کے گھٹ میں سے کسی اور کو سی ایم بنانے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ سرچن پائلیٹ کو نہیں بننے دیں گے اسی پر آئے سونیا گاندھی نے بیٹھا بلائی اور آج اس پر بات ہونی ہے لیکن دوستو جہاں تک ہمیں آثار دکھ رہا ہے سرچن پائلیٹ نہیں بن پائیں گے سی ایم اور دوستو سب سے وڑی بات یہ ہے کہ کانگریز نے ایک بیوکوفی آلہ ڈیسیجن لے لیا ہے دیکھیں اگر ان کو دوستو سی ایم بدلنا ہی تھا تو یہ چناؤ کے بات بدل سکتے تھے جب چناؤ ہو جاتا لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی بدلنا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں راہل گاندھی کی ایک بہت بڑی دوستو کہہ سکتے ہیں چال ہے اس کے چال کیا ہے دوستو ایک تیر سے دو نشان پہلا تو یہ دوستو کہ اشوک گہلوت جیسا انو بھوی انسان کانگریز کا جو ہے یہاں پر کیا بنیں گے ایک طریقے سا ادھاگز بنیں گے اور سارے بڑے فیصلے جو ہے وہ اشوک گہلوت ہی لیں گے اسی لئے راہل گاندھی نے کہیں نہ کہیں اشوک گہلوت کو چناؤں ہیں آپ کو بتا دے حالانکہ مقابلہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ششی ضرور بھی ہیں لیکن ایسے میں اشوک گہلوت نے کہیں نہ کہیں بتا دیا ہے کہ وہ راجستان نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ تو صاف ہے دوستو کہ اشوک گہلوت بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کے گھٹ میں سے ہی کوئی سی ایم پت کا امیدوار بھلے ہی بن جائے لیکن دوستو ظاہر سی بات ہے اگر ایک بار راجستان بی جے پی کے قبضے میں آ گیا تو پھر نکلنا بہت مشکل ہوگا یہ سمپل سی بات ہے اور اسی لئے اشوک گہلوت پریشان ہے انہیں پتا ہے کہ سچن پائلیٹس پہ دوستو پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے دوستو سچن پائلیٹ بی جے پی سے کچھ ڈیل کر لے اور خود یہاں پر سی ایم رہتے ہوئے بھی اپنی سرکار گرا دے بعد میں بی جے پی میں شامل ہو جائے اس کو بقائدہ سی ایم پد بھی دے دیا جائے اور اور کچھ بھی لالج دے دیا جائے اس لئے سچن پائلیٹ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پہلی بات دوسری بات یہ کہ سونیا گاندھی کو یہ پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا کہ سچن پائلیٹ کے خلاف بغاوت ہوگی ہوگی ظاہر سی بات ہے ایک بنی بنائی شرکار جو کہ اشوک گہلوت کا پورا گھٹ ہے اس گھٹ میں سے انہوں نے کئی ودھاک توڑنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ لے کر ہوگا ہے لیکن اشوک گہلوت کا ودھاک ایک بھی نہیں ہوڑا جو سچن پائلیٹ کے گھٹکے تھے وہ ہی بس ان کے ساتھ گیا اسی لئے دوستو اشوک گہلوت کی سرکار سرکشت تھی اور آج بھی کوشش کی جاتی ہے کہ گہلوت کی سرکار کو گرا دیا جائے لیکن ایسا کر نہیں پاتے ہیں دوستو نہ ہی بیجے پیالے نہ سچن پائلیٹ ورنہ دوستو دوسرے سندھیا پائلیٹ ہی بنتے ہیں انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی دوسرا سندھیا بننے کی لیکن مات کھا گیا فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو بھارت جوڑو یاترہ میں راحل گاندی نے مچایا تیہل کا نریندر موڈی پر سادہ نشانہ راحل گاندی نے پردان منتری نریندر موڈی کے جائے گی راحل گاندی نے کہا کہ آج ہندو مسلمانوں کو آپس میں بڑھوایا جاتا ہے صرف اپنی راجنیتک فائدے کے لیے راحل نے کہا کہ جس دیش میں لوگ لڑتے ہیں جس دیش میں بھائیچارہ نہیں ہوتا وہ دیش کبھی بھی ترقی کی اوچائیاں نہیں چھو سکتا راحل گاندی نے کہا کہ آج جس پرستیتیوں میں دیش ہے اسے دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوتا ہے ظاہر سی بات سے دوستو راحل گاندی جو کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پردان منطری کو سمجھ نہیں آ رہا ہے آج دیش میں دوستو کیا چل رہا ہے آپ اور ہم بخوب دیکھ رہا ہے آپ دیکھئے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں ایک دوسروں کو دشمن کی نظروں سے دیکھتے ہیں جب کانگریس کی سرکار تھی دوستو تو اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن آج اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں کیا دوستو یہ وشہ سوچنے والا نہیں ہے کہ پردان منطری دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ میں دیش سے غریبی کا نام و نشان مٹا دوں گا آج بینکوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا ہے کہ آنے والے سمیں بہت خطرناک ہونے والا ہے ابھی آر بی آئی کے ایک رپورٹ آئی تھی بینکوں کی اس میں صاحب بتایا گیا کہ آنے والے سمیں مہنگائے اور بڑے گی جس سے جو غریب لوگ ہیں وہ اور بھی نچلے استر پر پہنچ جائیں گے آپ سمجھئے اب اس سے زیادہ اور کیا نچلے استر ہوگا دوستو آج دیش میں درازگار اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو دیش کا یوہ ہے اسے چنے کا ٹھیلہ لگانا پڑھ رہا ہے چائے بیچنا پڑھ رہی ہے یعنی کہ پڑھائی لکھائی صرف اسی لئے کی تھی دوستو لوگوں نے کہ وہ چائے اور بسکٹ بیچیں نریندر موڈی کی بڑی بڑی بات ہے دوستو سننے لائق نہیں ہوتی آج پردھان منتری جو بات کہنا ہے دوستو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آج مجھے پتا ہے دوستو کہ آج جو دیش کے حالات ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پردھان منتری کی جو سوچ ہے لیکن آج دیش کی بدلتی ہے پرستی ہیں دوستو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک طریقے سے بیکنگ کی طرف بتا ہے دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتا دے چلے دوستو تجسوی آدھا انہیں بھارتی جنتہ باٹی اخلا مورچہ کھولا بولے بی جے پی والے سمجھ گئے کہ اب ان کی یہاں دال نہیں گلے گی آپ کو بتا دے تجسوی آدھا نے کہا کہ بھارتی جنتہ باٹی کھول کر سن لے ان لوگوں کو دوہزار چوبیس میں ستہ سے باہر فیک دیں گے اٹھا کر آپ کو بتا دے دوستو ان دنوں بغاوت شروع ہو گئی ہے خاص کر کر اپکشی ایک جتہ کی بغاوت شروع ہو گئی ہے جس طریقے نتش جگہ جگہ ایک لوگوں کو جوڑنا ہے چاہے تلنگنا ہوں چاہے بیہار ہوں چاہے دوستو کانگریس ہو ہر کسی کو ایک ساتھ لانے کی مہیم ہے اور یہ کام دوستو کسی اور نے نہیں بلکہ کانگریس نہیں سوپا ہے نتش کمار کو آپ کو بتا دے کل جو یہاں پر لالو پرساد یادہ ہوں ملاقات بھی کی سونیا گاندھی سے اور جو یہاں پر ملاقات کر کر نتش اور لالو نے آگے کا پلان بنایا ہے حالانکہ لالو نے کہا کہ سونیا گاندھی نے کہا ہے وہ بعد میں اس بارے میں بات کریں گی اور اس پر ایک رننیتی تیار کی جائے گی آپ کو بتا دیں فیلال سونیا گاندھی راجستان میں بیزی ہو گئی ہے کیونکہ ظاہر سی بات سے دوستو آنے والے سمیں میں کئی جگہ چناؤ ہوں گے اس میں سے ایک راجستان بھی ہے اس سے پہلے وہ سونیا گاندھی چاہتی ہیں کہ راجستان میں سرکار دوبارہ ریپٹ ہو سرکار کسی بھی طریقے سے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے اور یہ دوستو سب سے بڑا سوال بھی ہے راجستان میں سرکار دوبارہ اس لیے آنا چاہیے کیونکہ سرکار اچھا کام کر رہی ہے کہ اب اشوک گہلوت نے وہاں کے لوگوں کے لیے کافی کچھ کیا اور مجل تو یہی لگتا ہے کہ اشوک گہلوت کو ہی راجستان کا سیم بنے رہنا چاہیے کیونکہ ان کے کام لوگوں کو پسند آتے ہیں دوستو پہ بڑی بات انہوں نے کئی اوجناوں کا شروعات بھی کی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بڑا دوستو دلی جو بڑی خواہ نکل کہا رہی ہے آپ کو بتا دے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجت ہے اکلیش یادہ بولے فرحال اتفردیش کسی چیز میں نمبر ون نہیں کرائم میں ہے نمبر ون آپ کو بتاتے چلیں دوستو ابھی حال ہی میں ایک مہیلہ کا پھر سے دشکرم کر رہا ہوا ایک شریر ملا جس کے بعد آپ کو بتا دے ہیں اکلیش بھڑک گئے اب آپ سمجھئے دوستو رام راج ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے جتے بھی بلتکار وغیرہ ہو رہا ان چیز کو نظر انداز کر دو یوگی ایدیتنات اپنے بھاشنا میں اکلیش نے بار بار کہتے ہیں کہ یوپی نمبر ون ہے دنگا مکت ہے یہ تو دوستو دنگے سے بھی بڑی بڑی حرکتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھئے دنگا تو بہت چھوٹی بات ہے اور اسی لیے کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر تجسوی نے گھر گا ہے پوری طریقے سے فوری اکلیش نے جم کر خیر لیا یہاں پر بابا کو اور یوگی ایدیتنات کو پر جم کر اپنی بھڑاز بھی نکالی ہے پھر حال دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے سبسکرائب کریں پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیں تاکہ آگے بھی ویڈیو آپ کو